شو گائز آج میں بتاؤں گا کہ گاڑی کا یہ جو فیج بوکس ہے ابھی میرے پاس یہ تھا مرسلیس کا ابھی میں اس کو کھول کر پورا ڈیپیئر کرنے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لوگوں بھی مرسلیس کا دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی دکت نہ ہو یہ رات ساکٹ ساکٹ اس میں سے پہلے میں نکال لیا ہوں ساکٹ میں کوئی دکت نہیں تھی تب وائرنگوں نہیں ہوکے تھی گاڑی میں کیا سٹارٹنگ کا پرابلم تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی ویڈیو بنا دو یوٹیوب چینل پر تو دوستو ابھی میں فیج بوکس اس کا پورا کھول دیا ہوں اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ فیج بوکس اور بی سی ام ای سی ام کے بارے میں آپ ویڈیو اپلوڈ کریے تو دوستو میرے ہاں سب میں اس سب کا ریپیر کرتا ہوں ریپیرنگ کرتا ہوں دوستو تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ کر آسانی ہوگی اگر گاڑی اسٹارٹ نہ ہو وائلنگ بھی اوکی ہے اور سب اس کے انہی میں کوئی فولٹ نہیں آ رہا ہے تو دوستو آپ کو کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ چک کرنا رہے گا تو پھر ساتھ میں آپ کو پہلے سے بی سی ام دیکھنا ہوگا کی بی سی ام تے کتنا کرنٹ آ رہا ہے کونسا ریلے اپلیٹ ہو رہا ہے کونسا نہیں ہو رہا ہے مین ڈیلے اپلیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دوستو اس میں رہتا سب یہ دیکھو ڈیلے رہا ہے اور سب پھلے رہتا ہے اور یہاں اپنا مین ڈیلے یہاں پہ اپنا مین ڈیلے لگتا ہے اور یہ اپنا وائپر کا خان کیسے بھی رہتا ہے اور یہ اپنا فیو groß یہ کیو جانتے ہیں ہے اور مین میں فیو جو رہتا ہے یہاں پہ رہتا ہے اپنا فیوج یہاں رہے گا اور چیک 09 لائٹ کبھی دوسری نمبر پہ رہے گا آیا یہ دوستی میں مبتر دوسری سائٹ کرے گا یہ لائن اپنا مین فیوج رہتا ہے پچیس چوبیس تیریس باویس پیانی یہ اپنا مین فیوج ہو گیا اور یہ مین دیلے ہو گیا تو دوستو یہ یہ اور یہ دو اپنا مین دیلے ہو گیا اور یہ مین فیوج ہو گیا تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کو ریپیر کرتے ہیں ابھی میں یہ سکو کھول دیا ہوں کھول کے پہلے ابھی بورڈ کو میں کیجین کروں گا دیکھو پورا پیشٹ وغیرہ لگا ابھی میں اس کو تھینر سے پہلے دھولوں گا تھینر سے دھولتے ہیں اس کو تاکہ جو بھی ڈشٹ وغیرہ رہے سب ساف ہو جائے دوستو ابھی میں تھینر گرانے کے بعد اس کو اچھے ساف کریں گے ساف کرنے کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ کدھر تھے اس میں فولٹ ہے ملٹی میٹر کے تھوڑھ اس کو چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد اس کو جو بھی ڈشٹر ریجسٹر جائے گئے رہے گا تو اس کو چنج کرنا رہے گا دوستو یہ ہر کوئی اس کو ریپیر نہیں کر پاتا ہے اس کو بہت آسانے کے ساتھ بہت پیار سے اس کو ریپیر کرتے ہیں تاکہ اس میں اور بھی بکت نہ آ جائے دوستو اس کو ریپیر ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے جو اس کے بارے میں تھوڑا بہت نالج رکھتا ہے یا تو پھر اس کے بارے میں اس کو دلچسپی ہو وہ وہی ہاتھ اس میں ڈالے نہیں تو اس میں رسکی معامل ہے کہ سنجھوں کی خراب بھی ہو سکتا ہے دوستو اس سے آپ کو نقصان بھی ہو جائے گا اس میں بھی کوڈنگ کا مسئلہ رہتا ہے دوستو ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا ابھی ابھی تو اس میں میں کوڈنگ کا بتایا ہوں کہ کوڈنگ کی آئیسی کون سی ہوتی ہے اور کیسے گاڑے میں کوڈنگ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوڈنگ کا کوئی بھی پروگرامر نہیں ہے تو کیسے کوڈنگ کریں وہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں دوستو ابھی میں اس کو ساپ کروں گا ایک دوں اچھے کلین کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک دوں اچھے دوں ساپ ہو جائے کوئی ڈشٹ ہو گیا رہا اس میں نہ رہ جائے اگر ریپیئر جیسے رہے گا تو میں بتاؤں گا کہ ریپیئر ہوگا اور اگر ریپیئر جیسے نہیں رہے گا تو ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ ریپیئر ہوگا کی نہیں ہوگا دوستو ابھی تو میں اس کو نکال دیا ہوں یہ پین دیتی ہے اس میں یہ پین اس میں لگی رہتی ہے یہاں پین لگی تھی ہے دوستو دو لائنوش کی پین دیتی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ابھی دکھئے یہ اپنے بورڈ ہو گیا ابھی بورڈ کو میں ہٹ کروں گا اور بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ ریپیئر نہیں کرتے آپ بتاتے نہیں تو ابھی میں ریپیئر کرنے مجھے دکھت ہوتی ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو مین مین پوائنٹ ہے آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ کم کم ٹائم میں اپنا ٹائم کم بیشت کیے بغیر آپ اچھی جانکائی لے تھے کہ اس کے وجہ میں اپنا ریپیئر کرنا پاؤس کر دیتا ہوں ویڈیو روک دیتا ہوں وہاں سے اس کے بعد ویڈیو جب ریپیئر کر دیتا ہوں جو فولٹ ہے وہ بتاتا ہوں دوستو تو فرینٹ میں اس کو ریپیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو چیک کرتے ملٹی میٹر کے ثورت ابھی میں اس کو بتاؤں گا کہ دیکھتے رہے اور بانے رہے ہمارے سیڈیو ٹائم پر دیکھتے نہیں تیس طرح کی چیکنکل ویڈیو تو دوستو ابھی میں اس کو رائی بور پر دیتا ہوں کریم تو ابھی میں اس کو چیک کر کے بعد آنگے بڑھنے کرتے ہیں یہ صحیح ہے ایک تغیر سے بیپ آنے چاہیے ایک تغیرر سے ابھی اس کو پلٹی کروں گا تو ایدھر تغیرر کیا اس کا پلٹی کرنے پاس نہیں آئے گا اس کا بھی میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے چک کرتے ہیں کیا اس میں مین پوائنٹ رہتا ہے یہ آئی سی بھی صحیح اوکی ہے پھری فنڈا اس میں رہا یہ آئی سی کا یہ آئی سی ہم کو چینج کرنا پڑے گا دیشتو یہ دیکھو ایک جب بلکل خراب ہو گئی ہے یہ آئی سی چینج کرنا ہی ہوگا یہ آئی سی چینج کرنا ہی ہوگا یہ بلکل خراب ہو گئی ہے یہ برابر سے نہیں پکڑ رہی ہے یہ خراب ہو گئی ہے دوستو اس میں کوڈنگ کے جو مسئلہ دیتا ہے وہ دیکھئے پہلے یہ دیکھئے بورڈ یہاں سے جل گیا ہے اس کو بھی میں ابھی بتاؤں گا بتا چکا ہوں کہ کیسے اگر بورڈ جل جائے تو اس کو کیسے جوائن کرتے ہیں کونسا ایلوکیشن کدھا جا رہا اس کی حساس کو جوائن کریں گے یہاں پہ بھی دیکھئے بورڈ جڑا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دو جگہ بورڈ جل چکا ہے ابھی اس کو نکالتے بھی وقت اس میں بہت دھیان دینا ہوتا ہے کہ کچھ میں سے تارجسٹر گرنے نہ پائے تو ابھی میں سب دیکھئے یہ یہ دیکھ رہے نا یہ بھی جل گیا ہے بورڈ ابھی اس کو بھی صحیح کرنا ہوگا کرنا ہوگا تو پرنس اسی طرح ہے کہ اس کو ریپیا کرتے ہیں اور اس میں مین آئی سی کدھر ہے ابھی آپ سوچتے ہوں کہ مین نہیں بتائے جو مین سپلائی دیتا ہے اور جو مین آئی سی ہوتا ہے وہ جو جس میں مطلب چک لائٹ کا جو کرنٹ دیتا ہے یہ اپنا مین آئی سی چک لائٹ والا اور یہ اپنا بی سی ایم بولے تو باڈی کنٹرول کر رہتا ہے اس سے سپلائیس میں جاتا ہے پھر یہ مین آئی سی یہ دونوں مین آئی سی ہے یہ جو ہے یہ اپنا اس کے بارش میں آتا ہے اس سے سپلائیس میں جاتا ہے جب اس میں سے اس میں آئے گا تو یہ جو ہے سپلائی آگے پہنچائے گا دوستو یہ دون اپنی مین آئیتی ہے اس کے بعد بھی آتی ہے دوستو یہی کینو اپنی چیک کرنی ہوتی ہے کہ اس میں سے کون سے خراب ہوتی ہے یہی سب جادہ جاتی ہے دوستو اب لوگوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو اس چنانکہ اگر کوئی بی سی ام کی بوکس آگیا آپ اس کو ریپیر نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس کو ریپیر کر رہیں گے آسانی کے ساتھ تو پھر سے آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو اور اگر آپ کوئی اس میں دکت ہوگی یہ ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ میں جا کر بدا تھکتے ہیں دوستو ابھی میرے پاس بہت سارے اسی ام ہے ابھی میں اس کو بھی ریپیر کروں گے تو پھر بتا ہوں گے دوستو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر نیکسی ویڈیو میں